यूस ऐटी इंडिया اس دوران بڑی سنکھیا میں RJD کارکرتا وہاں موجود رہے پوستاج کے لیے لیے لالو پرساد یادف صبح صبح پٹنا میں ED کے دفتر پہنچے لیکن ED دفتر پہنچتے ہی ان کی گاڑی کو RJD کارکرتاوں نے گھیر لیا دکہ مکی ہونے لگے اس چکر میں لالو پرساد یادف کی گاڑی اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں پائے اس گاڑی کو ED دفتر کے اندر جانا تھا لیکن RJD کارکرتاوں کی بھیڑ اور نارے بازی کے بیچ گاڑی ED دفتر کے باہر ہی کھڑی رہی اور گاڑی میں آگے بیٹھے لالو پرساد یادف کو گاڑی سے اترنا پڑا خراب صحت کی وجہ سے ایک شخص سہارا دے کر انہیں اندر لے گیا لالو پرساد یادف کو ED نے نوکری کے بدلے زمین گھوٹالا ماملے میں سمنز بھیجے تھے خراب طبیعت کی وجہ سے لالو پرساد یادف سے کہا گیا تھا کہ وہ سمائے اور جگہ خود چنے اور پھر پٹنا میں ED کے دفتر میں لالو یادف سے سوال جواب ہو سوطروں نے بتایا کہ ان سے قریب پچاس سوال پوچھے گئے لیکن اس ساری پوچھتاچ سے پہلے ED دفتر کے باہر گہما گہمای نظر آئے کیونکہ لالو پرساد یادف سے پہلے RJD کارکرتا وہاں پہنچ گیا پیچھے لالو یادف کی گاڑی جلتی رہی اور آگے RJD کارکرتا لالو پرساد یادف کے ED دفتر پہنچنے اور پھر اندر جانے تک یہ لوگ وہیں ڈٹے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ بہت دیر تک لالو یادف گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہے میڈیا والوں اور RJD کارکرتاوں کے شورگول کے بیچ جب وہ ED کے دفتر میں گئے تو لگاتار ناربازی ہوتی رہے لالو یادف سے پوشتاج کے دوران ان کی بیٹی میسا بھارتی ED دفتر کے باہر موجود تھی اور پوشتاج کے بیچ انہیں لالو پرساد یادف سے ملنے کا موقع بھی دیا گیا میسا بھارتی کو لالو یادف کے کہنے پر ان سے ملنے دیا گیا وہ لالو یادف کی صحت کی وجہ سے ED دفتر کے باہر موجود نہیں اور ED دفتر کے پاس ہی موجود ایک مندر پریسر میں بیٹھ بھی ان کے ساتھ RJD کے کئی ویدھائک اور MLC بھی تھے میسا بھارتی سمیت ان سبھی لوگوں نے پہلے مندر میں درشن کیے اور پھر باہر آ کر مندر پریسر میں بیٹھ گئے ایک طرف ED کی پوشتاج کے دوران میسا بھارتی سائے کی طرح لالو یادف کے ساتھ رہی تو وہیں ان کی دوسری بیٹی روہینی آچارے نے سوشل میڈیا کے ذریعے ED پر نشانہ ساتھا اور لالو پرساد یادف کی صحت کی چنتہ کرتے ہوئے لکھا کہ اگر ان کے پاپا کو خروج بھی آئی تو ان سے برا کوئی نہیں ہوگا روہینی آچارے کی پوشت کچھ دن پہلے بھی خوب چرچہ میں آئی تھی کیونکہ انہوں نے اپنی پوشت میں نیت اور وچاردھارہ کے مددے پر ویرودھیوں پر نشانہ ساتھا اسے روہینی آچارے کا نتیش پراملہ مانا گیا ایک بار پھر روہینی آچارے کی پوشت میں وہی تیور دکھے کیونکہ بیہار میں BJP اور جی ڈیو کی سرکار بننے کے اگلے ہی دن لالو یادب کی ای ڈی کے سامنے پیشی ہو گیا اور اس سے پہلے پٹنا میں RJD دکھتر کے باہر بڑے بڑے پوشتر لگ گئے اس پوشتر میں لالو یادب اور نتیش کمار دونوں کی تصویریں نظر آئے پوشتر میں لالو یادب کی تصویر کے آگے لکھا گیا جھکیں گے نہیں اور لالو یادب تنکر کھڑے دکھائی دی پوشتر کا کنیکشن لالو یادب کی ای ڈی کے سامنے پیشی سے جوڑا گیا کیونکہ پوشتر میں کیندریے جانچ ایجنسیوں کو بھی دکھایا گیا لالو پرساد یادب پر ریل منتری رہتے نوکری کے بدلے زمین لینے کا آروم لگا ان پر ممبئی جبلپور کولکتا جائپور اور ہاجیپور زون میں نوکری دینے کا آروم ہے اس معاملے میں لالو یادب سے پوچھتاچ کے اگلے دن پٹنا میں ہی تیجسوی یادب سے بھی پوچھتاچ ہوگی موسیقی